تو دوستو دنیا کے سب سے چھوٹے دیشوں میں سے ایک اتنا چھوٹا کہ اس فوٹو میں اگر آپ کو اس دیش کا میپ دیکھنا ہوگا تو بینہ زوم کیے آپ اس کا میپ تک نہیں دیکھ سکتے اتنا چھوٹا سا یہ دیش ہے آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کی لیکن یہ دیش اتنا مہان ہے کہ اس کی مانتہ کا کچھ اثر اگر بھارت کی اوپر آ جائے اور بھارت بھی اس کی نیتیوں کو اپنانا شروع کر دے تو اگلے دس سالوں میں بھارت امریکہ کو ٹکر دینے کے لائق ہو سکتا ہے جی ہاں اسرائیل کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دس پندرہ سالوں سے راج نیتی اٹھا پٹک لگاتار چل رہا ہے کوئی بھی ستھائی گورنمنٹ وہاں پر پچھلے کچھ سالوں میں بن ہی نہیں پائی ہے اور کافی لمبے سمجھ سے وہاں پر جوڑ دوڑ کی سرکار دیکھنے کے لیے مل رہی ہے لیکن باننا پڑے گا اس جوس کمیونٹی کو کہ کسی کی بھی گورنمنٹ بن جائے کوئی بھی پردھان منتری بن جائے اس کی پہلی پراریٹی اسرائیل ہی ہوگا یعنی اتنی ساری سرکاریں بدلتے ہوئے ہم لوگوں نے پچھلے پانچ سالوں میں اسرائیل کے اندر دیکھ لیا لیکن ان کی پالیسیز چینج نہیں ہوئی ان کی سبھی گورنمنٹس کا دشمنوں کے پرتی ایک جیسا رویہ دیکھنے کے لیے ملا ہے اور یہ سلیوٹ کرنے لائک ہے ورنہ کئی ایسے بڑے بڑے دیش ہیں جس میں بھارت بھی ایک دیش ہے کہ گورنمنٹ چینج ہوتے ہی یا تھوڑی ویک ہونے کے بعد ہی پالیسیز میں بہت سارے پریورتن دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں سب اپنا پیڑ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں دیش کو بعد میں پراریٹی دیتے ہیں تو یہ چیز ہمیں اسرائیل سے سیکھنا چاہیے آپ خبر کے اگر بات کیجئے تو دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ سات اٹھ مہینوں سے لگاتار اسرائیل یدوں میں فسا ہوا ہے آج مورننگ میں میں آپ کو ایک ویڈیو گنا کر بتایا تھا کہ اسرائیل دوارہ بھاری ماترہ میں بھارت سے بھی ہتھیار خریدے جارہے ہیں جو آمس اور نمونیشنز ہیں جس میں آٹلیری شیلز وغیرہ ہو گئے راکٹس وغیرہ ہو گئے ان کی خرید وہ بھارت سے کر رہے ہیں اور بھارت دوارہ کئی سارے بھیجی بھی گئے ہیں اس طرح کی ریپورٹس نکل کر آ رہی ہے لیکن اسی بیچ اگر پرائیم ویپنز کی بات کی جائے اور جو اسرائیل کا ڈیفنس ایکسپورٹ مارکٹ ہے اس کے اوپر ان سب چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑا نہ تو استیر گورنمنٹ کا فرق پڑا اور نہ ہی جو یدھ چل رہا ہے اتنا بھیانک اس کا کوئی اثر پڑا اور اس نے اپنے چھنڈے اس بار بھی گاڑ دیئے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ گازہ سے بھیشن یدھ کے بیچ میں بھی اسرائیل دوارہ بھارت سہید دنیا کے انکرہکوں کو کل تیرہ بلینڈ ڈالرز کے ہتیار بیج دیئے تیرہ بلین بھائی تیرہ بلین بہت ہو گئے اور سب سے بڑی بات کی یہ جب بھی یدھ کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ تو ان کے ہتیاروں کی پی آر بہت بڑھ جاتی ہے جد ورشی 2020 میں ان کا کانفلیکٹ ہوا تھا اس سمجھ انہوں نے 5th generation warfare کو انٹریڈیوز کیا تھا اس کے بعد ان کے ہتیاروں کے سیل میں کئی گناہ بڑوتری ہوئی تھی ویسا ہی اس بار بھی دیکھنے کیلئے ملا ہے جبکہ رشیہ کی بات کی جائے تو اس کا ایکسپورٹ مارکٹ ٹھب ہو چکا ہے ویسے تو اگر پیچھلے پانس سالوں کی بھی بات کی جائے تو اسرائیل کا جو ایکسپورٹ تھا ہتیاروں کے چھتر میں وہ آلماس دبل ہو چکا ہے اور ان میں سے آدھا ایکسپورٹ ایشیا میں کیا جاتا ہے اور ایشیا میں بھی بھارت اس کا پرائم کسٹمر ہے اور ان کے ہتیاروں کو بوسٹ تب ملتا ہے جب ایران کی طرف سے سیکڑوں مسائلیں ہجاروں مسائلیں ایک ساتھ داگ دی جاتی ہے اور ان میں سے 99.99% مسائلوں اور ڈرونز کو یہ لوگ ہوا میں مار کر گرا دیتے ہیں یا پھر روکٹس کی بارش کی جاتی ہے گازہ کی طرف سے اور یہ سارے روکٹس کو مار کر گرا دیتے ہیں اور اسی کا نتیجہ دیکھنے کے لیے یہ ملا ہے کہ ان کی جو ٹوٹل ہتیاروں کی ایکسپورٹ ہوئی ہے اس میں 36% ایر ڈیفنس سسٹم شامل ہے اس میں بھی بھارا گیٹ کا نام پرمکتہ سے نکل کر سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ بھی انہیں کئی درہ کے ویپنز ہیں جیسے کی ریڈار ہو گیا الیکٹرونک وارفیر سسٹم ہو گیا ڈرونز ہو گئے گولہ بارود بھی ہے جس میں 48% ہتیار ایشیا میں بھی کئے ہیں ایشیا میں بھارت پرائیم کسٹمر ہے اور 35% بیچے گئے ہیں یورپ کے دیشوں میں اور بھارت کو جو ہتیار دیئے ہیں جس میں ورش 2023 کا اکڑا اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ تقریباً ایک بلین ڈالرز کے ہتیار ہو جاتے ہیں اور اگر سب سے بڑے ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو یہ خبر جب آئی تھی تب بھی ہم لوگوں نے آپ کو کور کر کے بتایا تھا وہ ہے جرمنی کو دیئے ہوئے ایرو سسٹم یہ ازرائیل دوارہ بنائے گئے بی ایم ڈی سسٹرم ہے جو کی نیوکلئر بیلیسٹک مسائلز کو ہوا میں مار کر گراتے ہیں تو چار بلین ڈالرز کی یہ ڈیل تھی جس کے تحت یہودیوں کے ایئر ڈیفنس سسٹرم ہٹلر کے دیش کو سرکشہ چھتری پروائیٹ کروائیں گے رشن نیوکلئر مسائلوں سے اب آپ تھوڑا سا اکلن کر کے دیکھیں کہ بھارت جیسے دیشوں کو ازرائیل سے کتنی کچھ چیزیں سیکھ لینی چاہیے